یہ اسلام کا وہ دور ہے کہ جب حضور مسجد نبوی سے باہر نکلتے ہیں تو آگے حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ماں کھڑے ہیں چہرے کے اوپر عجیب اداسی ہے کہا عمر ابو بکر اس وقت کیوں کھڑے ہو عرض کی حضور بھوک نے گھر میں ٹکنے نہیں دیا ہم نے چاہا حضور کا چہرہ دیکھ لیں تو کچھ پیاس بجھ جائے کچھ بھوک مٹ جائے حضور نے فرمایا میرا حال بھی یہی ہے جس چیز نے تجھے گھروں سے نکالا ہے وہی چیز مجھے گھر سے نکال لائی ہے تو حضور نے جب دیکھا کہ کھانا ہے تو حضور نے ایک روٹی لی اور چند بھوٹیاں اٹھائیں اور ایک خادم کو بھلا کر کے کہا جاؤ ہمارے گھر دے آؤ میری بیٹی فاطمہ کتنے دنوں سے بھوکی ہمیں تو وہ کہانی بھی اسلام کی غربت کی یاد آتی ہے کہ جب احد کے اندر ستر شہیدوں کے لاشے پڑے ہوئے ہیں تو حضرت صفیہ حضور کی پھپھی اپنے بھائی حمزہ کے لیے دو چندریں لے کر کے کفن کی آتی ہے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس قبر میں حمزہ کو دفن کیا جائے اسی قبر میں مصعب بن عمیر کو بھی کفن دیا جائے اور دفن کیا جائے اور کہا میرے چچا کے لیے اس کی جو بہن میری پھپو جو دو چادریں لے آئی ہیں کہا ایک چادر ہم مصعب بن عمیر کو دیں گے